السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں ہوں محمد عمر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عمر اقبال اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی ختمل میں حاضر ہوں اگر آپ بلوگر ہیں اگر آپ کے ویب سائٹ کے اوپر ٹرائفک لانا چاہتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ پر ٹرائفک نہیں آ رہی تو آپ دیکھیں کہ شاید آپ بھی یہی مسٹیک کر رہے ہوں تو یہ مسٹیک آپ نے بالکل نہیں کرنے ہماری پچھلی یہ کیس سٹیڈی چاہ رہی ہے جس کے اندر ہماری جو پہلی ویڈیو ہے وہ یہ ہے دوسری یہ ہے اور تیسری میں نے کل آپ کو میں اسی کے اوپر آگے سے لے کے چل رہا ہوں یہ میں ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں بلوگنگ کوٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کی پوری پلیلیس بن رہی ہے اور آج انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو ڈالوں گا جو کیوری سٹیڈ کے اوپر ہوگی لیکن ابھی پہلے اس سائٹ کو میں لے کے چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو اس کی اس کو منیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا 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 کام ہو رہے ہیں سہی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی چیز شیئر کر رہا ہوں جو میں اس کے اوپر کر رہا ہوں تو ابھی آج میں نے کیا دیکھا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب میں نے میں ڈیلی اپنی سائٹ کا آڈٹ کرتا ہوں آپ نے بھی جب اپنی سائٹ بنا رہی ہے تو ڈیلی اس کا آڈٹ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کس طریقے سے انڈکس ہو رہی ہے کہاں پرابلم آ رہی ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کتنی انڈکسنگ ہو رہی ہے اگر میں ابھی دیکھوں تو میرے یہاں انڈکسنگ کے کل پرسوں جو سات پیج تھے آٹھ پھر نو آج دس پیج ہو گئے ہیں اچھا اس کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میں اگر میں اگر کوئی اپنا کونٹینٹ چیک کرتا ہوں کوئی بھی ٹھیک ہے اور فور ایزمپل یہ یہ پوسٹ غلط ہے میری ٹھیک ہے نا کیونکہ اس سے اس کے اندر اس کا ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹائٹل ہی غلط ہے تو ابھی میں اس کو چینج کرتا ہوں میں آپ کو بتایا کہ کچھ سٹوڈرٹس نے میری اس کے اندر ہیلپ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوسٹنگ کر دیں لیکن میں بار بار نہیں وہ ایک ہی چیز کو اسکلین کرنا چاہتا اینیوے اچھا اب میں فور ایزمپل میں اس کی ورڈ کو اپنے کو سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ جو میرا ٹائٹل ہے وہی کی ورڈ ہے ٹھیک ہے نا میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو اچھا یہ رینک کے اندر ہے یہ ادھر رینک کے اندر ہے اگر میں کسی اور کے اوپر جاتا ہوں میں اس کو سرچ کرتا ہوں اچھا اب یہ میرا سیکنڈ پیج کے اوپر بھی نہیں ہے میں تھرڈ دیکھ لیتا ہوں ویسے مجھے ضرورت نہیں ہے تھرڈ بھی دیکھنے کی اچھا اب کیا ہے کہ یہ میرا کی ورڈ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یہ کی ورڈ تین دن ہو گئے ہیں اس کو انڈکس ہوئے پوست کو یہ میرا کی ورڈ کم سے کم سیکنڈ پیج پہ آنا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے سو میں نے ابھی جب دیکھا ہے ٹھیک ہے نا یا تو اس کا کونٹنٹ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی جو مین پرابلم جو میں نے ابھی فیس کی ہے جو میں نے دیکھا ہے جو پوستیں کچھ میرے دوستوں نے کی تھی مجھے ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے فور ایگزمپل ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک ایکٹر تھا اس کو فوٹبالر میں ڈالا ہوا تھا ایک فوٹبالر ہے اس کو انہوں نے کہہ کہتے ہیں آرٹسٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے سو گوگل اس کو گوگل جو NLP آپ بات NLP NLP کے بات کرتے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ وہ آپ کا جو کونٹنٹ ہے اتنا ڈیپلی اس کو وہ چیک کر رہا ہے اتنا نیچرل بے سے چیک کر رہا ہے کہ یار یہ ہے تو فوٹبالر ٹھیک ہے نا تو لیکن اس کی کیٹیگری آرٹسٹ فلیک کی ہوئے ہیں that's mean کہ یا تو یہ بندہ وہ نہیں ہے یا یہ کنٹنٹ پراپر نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ اس کو رینکنگ نہیں دے رہا تو میں نے کیا کیا ہے ابھی میں نے دوبارہ کنٹنٹ کو ان کے کنٹنٹ کو جو میرے کنٹنٹ رینک نہیں ہوئے جو میرے کنٹنٹ رینکنگ کے اندر نہیں آئے انڈکسنگ ہو گئی ہے میں نے ان کو دوبارہ ری چیک کرنا شروع کیا اور ان کو پوسٹنگ دوبارہ ری پوسٹ کرنا شروع کیا ہے for example میں اس کو چیک کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹھیک category کے اندر آیا ہے یہ نہیں آیا یہ فوٹبالر یہ that's fine maybe اس کا کنٹنٹ خراب ہو کوئی چیز ہو تو میں اس کے کنٹنٹ کو ری رائٹ کروں گا پہلی جو چیز ہے میں اس کے کنٹنٹ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کروں گا ایک کام تو میں یہ کر رہا ہوں دوسرا کام میں کیا کر رہا ہوں میں آپ کو یہاں ایک اور دکھاتا ہوں yes ابھی میں نے کچھ اور چینجنگ کرنا شروع کی ہیں اس کے اندر اس کے اندر نہیں ابھی آئی جنر رہی شریف کو دیکھ لیتا ہوں پہلی جو چیز ہے میں نے اس کے اندر ہائی لائٹ ڈالنا شروع کر دی ہے کہ میرے کنٹنٹ کے اندر ہائی لائٹ کیا ہیں میرے کنٹنٹ کے اندر کیا کیا چیز ہیں دوسری اس کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل ڈالا ہے ٹھیک ہے نا جو اس کی بائیو گرافی کا ہے تو کیا ہوا ایکچلی میں نے جو اس کی انٹیٹیز ہیں وہ جو گوگل NLP NLP کی بات کرتے ہیں اس کے اندر میں جب دیکھا ہے تو جو ٹوپ سائٹس کے اوپر کنٹنٹ رینک ہے ان کے اندر انہوں نے انفرمیشن دی ہوئی تھی یہ والی تیسرا جو ہے میں اس کے اوپر کیوٹ کلسٹر بھی کر رہا ہوں کیوٹ کلسٹر کی میں اوپر ایک کمپریٹ ویڈیو الیدہ بنا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کیوٹ کلسٹر کو یوز کر سکتے ہیں اپنے کنٹنٹ اپنے کنٹنٹ کو بیٹر رینک کرنے کے لیے سو میں نے ابھی اس کے اندر یہ ڈالنا شروع کی ہے اس کے اندر ہائی لائٹ ڈالنا شروع کی ہے ابھی میں اس کے پیج کو ڈیزائن کر رہا ہوں انشاءاللہ شام ہم تک ڈیزائن ہو جائے گا کہ ہائی لائٹ ایک پروپر ایک رائٹ ویڈ کے اندر آئیں اور یہ والی بھی کسی پروپر طریقے سے ہیں لیکن یہ میں چینجنگ اس کے اندر کر رہا ہوں اور اگر آج کی میں اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دکھاؤں کہ کہاں تک پہنچی ہے ہمارے انڈکسنگ تو ہماری ٹھیک ہو رہی ہے ابھی اس کی رینکنگ انڈکس بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو ایک اور اگزمپل دکھا دیتا ہوں پہلے نیکس اس میں جانے کے لیے یہ دیکھیں یہ امریکن سینیٹر ہے جس کو فوٹبالر کٹیگری کے اندر ڈالا ہوگا یہ کیسے رینک ہوگا یہ اکثر لوگوں کی سائٹس کے اندر یہ ہی میسٹیکس ہوتی ہیں کہ پروپر کٹیگریز ہی نہیں ریفائن ڈیفائن ہوتی ٹھیک ہے تو گوگل جو اینل پی ہے جو پروسیجر ہے جو وہ ٹکنیکز یوز کرتا ہے اس کے اندر اس چیز کو بہت ڈیپلی دیکھا جاتا کہ آپ کا کونٹنٹ رائٹ کٹیگری کے اندر فال کر رہا یا نہیں کر رہا سو اس چیز کو آپ نے میک شور کرنا ہے اوکی جی ابھی رائٹ نو ٹونٹی سیون کے قریب ایچ ایر ایس نے کیورڈ کو ہے جو ڈیٹیکٹ کی ہیں لیکن میرے کیورڈ اس سے زیادہ ہے مجھو امید ہے کہ ویدن ون ٹو ڈیس کے اندر اس کو ہنڈڈ پلس کرنے چاہیے ان کا جو کرولر ہے وہ کافی سلو ہے سو ابھی جو ہے فیٹ شہر رہا ہے ایک جو چیز یہاں میں پہلے آپ کو پچھلے میں اس میں بتا چکا ہوں کہ کیڈی یہ دیکھ لیں اس کے کسی کی ٹونٹی ٹو ہے یہ فورٹی ٹھری کیڈی ہے اس کو بھی پوزیچن ٹونٹی ٹو ٹونٹی کی اوپر دے دیا ہے سو اس کی اوپر بھی ایک ہماری ویڈیو انشاءاللہ آئے گی جو کیڈی کو ریفائنڈ ریفائن کریں گے کہ یار یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے سو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ آباوٹ ویب سائٹ سو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ